امریکہ کی سعودی عرب سے پچاس کروڑ ڈالر کی فوجی معاہدے کی منظوری سامنے آئی ہے امریکہ اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب کیوں آ رہے ہیں یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب سے پچاس کروڑ ڈالر کی فوجی خدمات کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پینٹاغون کا کہنا ہے کہ معاہدے کو نظر سانے کے لیے کانگرس میں بیج دیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی عوضہ سمالنے کے بعد یہ امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ پہلا دفعی معاہدہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ معاہدے میں ہیلیکپٹرز کی دیکھ بال اور نئے ہیلیکپٹرز کی فروخت بھی شامل ہے امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کے دوست ملک کی سلامتی بہتر بنانے کی مدد کی پالیسی کے مطابق ہے اب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان قربتیں مار رہی ہیں جو بائیڈن انتظامیہ سے قبل ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو سعودی عرب نے ٹرمپ کے ساتھ دوستی کے لیے اس سے اتھیار لینے کا معاہدہ کیا تھا ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن سے اتھیار لے کر پیسہ استعمال کر کے ہتھیار کا استعمال کیا جائے گا چاہے وہ یمن ہو چاہے خطے کی دیگر ممالک ہو اپنے مسلمان بھائیوں پر اس حصلے کا استعمال تو ہوگا لیکن پیسہ تیل کی ساری دولت عرب ممالک کے درمیان جو تجارتی روابط ہیں ان سے حاصل کی گئی دولت امریکہ کے حوالے کی جائے گی بدلے میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے سعودی عرب ہتھیار لے گا اب آنے والے دنوں میں اس دیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو آگہ کریں گے کہ اسرائیل اس وقت سعودی عرب میں کون سے اہم ترین سترہ پروجیکٹس لا رہا ہے سترہ پروجیکٹس کی تفصیلات آج ہمارے پلیٹ فارم نے حاصل کر لی ہیں وہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی ان کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے